ہیلو دوستو ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگ کے لئے لے کر آ چکا ہوں آپ لوگوں کی سب لوگوں کی فیوریٹ نیو ہیرو سپلینڈر ایکس ٹیک جو کی ہے بھائی آپ کا نیو ویرینٹ جس میں آپ کو فرنٹ میں ڈسک بریک بھی یہاں دیکھنے کو ملتے ہیں دوستو اس ویڈیو میں بات کریں گے اس والے ویرینٹ کے اندر آپ کو کیا نئے فیچرز دیکھنے کو ملتے ہیں اور کیا اس کا پرائز رہنے والا ہے ہر ایک چیز کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا ساتھی میں اگر آپ اس پیسٹیول سیزن اس بائک کو پلان کر رہے ہیں بھائی کرنے کا تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کو اس بائک کے کچھ خاص فیچرز کے بارے میں بھی بتاؤں گا جو کی شاید آپ کو پہلے کسی اور نے نہ بتائے ہوں تو دوستو بنے رہے ہیں اس ویڈیو میں اینڈ تک تو چلیے دوستو اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں بھائی تو دوستو شروعات کرتے ہیں بھائی اس بائک کے فرنٹ سے تو دوستو آپ لوگوں کو پتائی ہے کہ سپلینڈر already market میں اتنی زیادہ بھگ چکی ہے نا اتنا زیادہ اس بائک کا جو ہے market میں influence ہے dominance ہے کہ بھائی آپ لوگوں کو زیادہ تار چیزیں تو اس بائک کے بارے میں already پتائی ہوں گی لیکن update کیا ہوا ہے تو سب سے بڑا اور جو سب سے major update ہوا ہے جو فرنٹ میں اب آپ کو یہاں پہ disc brake دیکھنے کو ملتے ہیں اور یہ جو disc brake ہے دوستو یہ آپ کو 247 کے disc plate دیکھنے کو ملتی ہے جس میں آپ کو buy brake company کا یہاں پہ dual piston caliper جو ہے آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے ساتھی میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس بائک کے اندر بھی hero کا combine breaking system آپ کو یہاں دیکھنے کو ملتا ہے اور یہاں پہ جو آپ اس کے master cylinder کو چیک کر سکتے ہو یہ جو ہے بھائی بالکل brand new variant آپ میرے سامنے دیکھ رہے ہو کیونکہ بھائی یہ جو variant ہے x-tech یہ میں کہوں گا کہ بہت زیادہ value for money variant آپ اس کو بول سکتے ہو کیونکہ mostly جو لوگ ہیں وہ اگر normal splander کی جنگہ ہے اگر تھوڑی سی advanced splander کو پسند کرتے ہیں تو بھائی x-tech variant کی طرف ہی جاتے ہیں لیکن اب آپ کو x-tech variant کے اندر بھی تھوڑا سا extra جو چیز دیکھنے کو ملتی ہے وہ ہے کہ اس کے جو breaking system ہے وہ کافی زیادہ update کر دیا بھائی یہاں پہ company نے ساتھی میں یہاں پہ آگر کر سکتے ہو آپ کو led ڈی 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 ڈ دیکھنے کو ملتی ہے headlight وغیرہ same آتی ہے halogen بال بات ہیں یہاں پہ indicator بھی آپ کو halogen ہی اس کے دیکھنے کو ملتے ہیں اور اگر میں دوستو اس بائک کے جو ہے side کی طرف آپ کو لے کے چلوں تو آپ یہاں پہ چیک کر پانا دیکھ کے بتانا مجھے کہ آپ کو کیا بدلاؤں یہاں پہ جو آپ کو visualی دیکھ رہے ہیں تو سب سے پہلے اور سب سے بڑا بدلاؤں میں آپ کو بتا دوں ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ disk update ہے دوسرا جو اس کا utility box ہے وہ آپ کو پہلے سے بھی بڑا دے دیا گیا ہے utility box اس کا جو بھائی یہاں پہ بڑا ہو گیا ہے یہاں پہ آپ کو program fi کی جو ہے branding دیکھنے کو مل جائے گی یہ ہے کچھ اس type سے اور جو petrol tank ہیں یہاں پہ آپ کو hero company کا یہاں پہ اس میں آپ کو 10 liter کا fuel tank یہاں پہ دیکھنے کو ملتا ہے جس کی capacity ہیں hero کی branding دیکھنے کو ملتی آپ کو یہاں پہ 3D میں splander plus کی branding آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی x-tech یہاں پہ آپ کو جو علیک خوا دیکھنے کو مل جائے گا اور جو بائک کے اندر جو تیسرا بڑا بدلاؤ ہے وہ یہ ہے کہ اب آپ کو یہاں پہ کچھ اس type سے grab ریل دیکھنے کو ملتی ہے جو آپ کی single grab rail ہے جو کی گلوسی finish کے ساتھ میں جو کی overall جو بائک کے look ہے پیچھے سے اس کو کافی زیادہ sporty بنا دیتی ہے especially یہ جو ہے بھئی لوگ جو normal splander کے اندر آفٹر مارکیٹ کراتے تھے لیکن آپ کمپنی آپ یہاں پہ لگا کے دے رہی ہے اور اس کے اندر دوستو آپ کو ساڑھی گار دیکھنے کو ملتا ہے جو اس کے ریئر کے جو ہیڈولک ٹائپ سسپینسن ہے یہ آپ کو 5 step دیکھنے کو ملتے ہیں آپ یہاں سے چیک بھی کر سکتے ہو یہ 5 step ایڈیس ٹائپ ہیڈولک سسپینسن اس کے اندر آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے اور جو پانچ ماں بڑا بطلا ہوئی ہے وہ یہاں پہ بدل دیا گیا ہے اس کے اندر آپ کو سیم ایچ ایف دیکھنے کو ملتا ہے 110 cc single cylinder air cool engine جس کی max power آپ کو 7 hp max torque 8 newton meter آپ کو یہاں دیکھنے کو مل جاتا ہے اور دوستو اگر میں اس کے فیچرز بغیرہ کی بات کروں تو میں آپ کو دکھاؤں کہ اس کے اندر آپ کو جو ہے ایک سٹیک اس کو on یا off کر سکتے ہو ادھر آپ کو self start کا switch دیکھنے کو مل تا ہے side stand engine cut off جیسے feature بھی آپ کو اس bike کے اندر دیکھنے کو مل جاتے ہیں اور bluetooth connectivity 10 by 10 navigation وغیرہ تو نہیں ملتی لیکن bluetooth connectivity دیکھنے کو ملتی ہے call alert message alert جیسے feature وہ ہے آپ کو یہ دیکھنے کو مل جاتے ہیں باقی basic information دیکھنے کو ملتی ہے آپ کو یہاں پہ چارج کر پاؤ گے جو کی اچھی چیز ہے اپنی ہر ایک bike کے اندر USB موبائل چارجن کا پورٹ جو ہے پروائیڈ کر آرہا ہے جو کہ پلس پوائنٹ ہے اور یہاں سے آپ اس کو چیک کر سکتے ہو اور ہینڈل بار ہے اس کے اندر بھائی آپ کو پتائی ہے کمیوٹر سیگمنٹ کی bike ہے تو اس کے اندر آپ کو کلپ آئی ملے گا سنگل ٹیوب لر ہینڈل بار آتا ہے جو کی آپ کروم فنش کے ساتھ میں ہے اور میں ایک بار آپ کو اس bike کی پہلے ساؤنڈ چیک کرا دیتا دوستو آپ لوگ مجھے جو کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے بتانا کی آپ کو اس bike کی ساؤنڈ کی لگی آئی ہوپ کی دوستو آپ کو اس bike کی ساؤنڈ پسند آئی ہوگی اور نئی والی سپلینڈر میں کیا کیا اپ ڈیٹ ہوئے وہ ساری چیز میں نے آپ کو بتا دی ایک پر سے ہم آپ کو highlight کر دیتا ہوں کیا کیا بھائی کنیکٹڈ گریب ریل جو کی بھائی اس bike کی لک کو پیچھے سے کافی زیادہ سپورٹی بنا دیتا ہے مین سٹینڈ اور سائد سٹینڈ بائی کے اندر آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں سائد سٹینڈ میں انجن کٹ آف سوچ بھی دیکھنے کو ملتے گا گیر کمپنی نے زیادہ بدلاو نہیں کی اور اب بات کر لیتے ہیں اس bike کے on road price دوستو میں آپ دلی کا on road price بتاؤں گا دلی کے اندر اگر آپ اس ویرینٹ پہ جاتے ہو اس ویرینٹ پہ پہ یہ پڑھتا ہے آپ کو 99 000 on road price ڈیلی میں یہ روپے سے بھی کم کے اندر یا کہہ لو کہ ایک لاکھ روپے کے اندر آپ کو جو ہے اس ویرینٹ دیکھنے کو مل جاتا ہے جو ایک پلس پوائنٹ ہے بھائی آج کے ٹائم میں ایک لاکھ روپے کے اندر آپ کو میرے خیال سے جو نورمل ویرینٹ بھی آتی ہے بھائی بریٹنگ پرپورمنس بڑیا چاہیے تو آپ اس ویرینٹ پہ جا سکتے کافی زیادہ بڑیا ہے مائلیج کی بتاؤں تو مائلیج کے بارے میں مائلیج کے نام سے جانی جاتی ہے سکلی سکلی مائلیج کے بارے میں کیا ہی بات کرے بھائی یہ آرام سے ایک کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ایسی کسی اور انفرمیٹی ویڈیو میں اور اس بائی سے ریلیٹیڈ آپ کی کوئی بھی کواریز وغیرہ ہے تو آپ شورم کو کونٹیکٹ کر سکتے ہو کونٹیکٹ ڈیٹیل دوستو آپ کو سکرین پہ دیکھنے کو مل جائے گی اور جو ہے اپنی کواریز بغیرہ کو یہاں پہ سول کر سکتے ہیں تو باقی ملتے دوستو ایسی کسی اور انفرمیٹی ویڈیو میں تک تک کے لیے بائی اور تھنکس پور وچنگ ملتے